بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر خوش آمدید اسمارٹ ٹھیک اسکل چینل پر آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگ کو دکھانے والے ہیں اور ساتھ ساتھ سکھانے والے بھی ہیں کہ سمپل ایر کنڈیشن فور ون زیرو گیس پر جو آ رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے اور آپ کے جو انورٹر ایر کنڈیشن آ رہا ہے اس کے اندر کیا فرق ہے تو ہم ان دونوں کمپیریشن کے اوپر ڈسکس کریں گے کیونکہ لوگوں کو پرابلم یہ زیادہ تر آ رہی ہے کہ بھائی ہمارا چار سو دس نمبر گیس والا ایر کنڈیشن ہے کوئی کام کرتا ہے کیا چار سو دس سمپل ایسی آپ کا ہیٹ کھول ہیٹ فنکشن پر کام کرتا ہے یا نہیں تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس بات پر ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا اس کے اندر کوئی ایسی سیٹنگ ہے ہیٹ پر کام کرنے کے لیے آپ لوگ کو اچھے سے پتائے کہ ہمیں ریورس وال کی ضرورت پڑتی ہے نہیں کھلیا ریورس وال کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر اس سیمپل ایر کنڈیشن کے اندر فور ون زیرو گیس پر ریورس وال موجود ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ یہ بھی ہیٹ موڈ پر کام کرے گا لیکن اگر اس کے اندر ریورس وال موجود نہیں ہے تو اس کے بعد تو پھر یہ ہی ہوگا کہ یہ تو پھر ہیٹ موڈ پر کام نہیں کرے گا اور ہم سیمپل جیسے ایسی یوز کرتے ہیں ایسی طرح یوز کریں گے لیکن پھر کمپنی نے کیا وجہ ہے جو چار سو دس نمبر گیس اس میں دی ہے تو دیکھتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس چیز کو آپ کے سامنے جو ایر کنڈیشن اس وقت نظر آ رہی ہے دیکھیں یہ گری کا ہے اور گری ایلیکٹرک اپلائنسز آب زیوہن ایر کنڈیشنر آؤٹڈور یونٹ ہے ٹھیک ہے آہ 12000 بی ٹیو ہے یہ ٹھیک ہے 12000 بی ٹیو بھی شو ہو رہا ہے کولنگ کیپیسٹی وغیرہ جو کچھ بھی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ 410 گیس ٹھیک ہے تو 410 گیس اس میں دی بھی ہم دیکھتے ہیں کھولتے ہیں اور پھر آپ لوگ کو بتاتے بھی ہیں یہ پھول دیکھیں یہ دیکھیں وہ دور چھوppy ہوتے ہیں زیور میرہً difficulties چطہ꾸ے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مچارک گریپ ہوا وہ ڈنیشنہ یہ دیکھیں اس کو تو دیکھیں ہمارے پر ریپیرنگ کے لیے جائے اور جس طریقے سے جائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کا پورا ریپیرنگ کا کام اس میں ہے تو ہم اس کو ریپیر بھی کریں گے ساتھ ساتھ لیکن آپ لوگ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اس میں اس طریقے سے لیکیج تو بڑا خراب ہے ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیے دیں بیٹے جیٹا یہ دو اس کو کھولو انورٹر ایر کنڈیشن کے اندر ریورس وال آویلیبل ہوتا ہے وہ ہیٹ این موڈ ہیٹ این کول دونوں فیچر پر کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر یہ فنکشن ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں انورٹر ایر کنڈیشن کے اندر یہاں پر آوٹر یونٹ کے اندر ایک پی سی بی کارڈ ہوتا ہے تو یہ تو دیکھیں اس کے اندر پی سی بی کارڈ نہیں ہے یہ پورا ایک مینویل وائرنگ کی بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کور کو تھوڑا سا یہاں سے اٹھا لیتے ہیں ڈسٹنگ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ اس کی مین ڈسچارج ہے ٹھیک ہے ریورس وال جو ہوتا ہے وہ اس مین ڈسچارج میں لگا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کنڈینسر پہ جاتا ہے اور ایو اپریٹر پہ جا کے اس کی جو روڈ ہوتی ہے کام کرتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر کسی قسم کا بھی ریورس وال موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جتنے بھی سیمپل ایر کنڈیشن آتے ہیں جو فور ون زیرو گیس پر ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا وہ ایر کنڈیشن ہیٹ موڈ پہ بھی کام کرے ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے گا ہیٹ موڈ پہ کام نہیں کرے گا اور ایر کنڈیشن جو ہوتا ہے اس کی بلکل الگ بات ہے وہ ہیٹ موڈ پہ بھی کام کرتا ہے کول پہ بھی کام کرتا ہے دونوں پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اور ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ نگے بان